یہ کہا جاتا ہے اور یہ ہوتا بھی ہے کہ دیش سمدھان سے چلتا ہے آستہ سے نہیں دھرم سے نہیں لیکن اس بار آستہ اتنی زیادہ پرکانڈ ہے کہ اس کو توڑ پانا اس کو کاٹ کاٹ پانا شاید سپریم کورٹ کے لیے بھی آسان نہیں تھا جب یہ پورا کا پورا ماملہ آج سپریم کورٹ میں پہنچا میرے ساتھ دونوں مہمان موجود ہیں رحمانی صاحب نندی کا موجود ہونا نندی کا فیسنگ نندی کا وہاں پر ہونا یہ تمام چیزیں اشارہ کر رہا ہے اور آپ نے تو خود ہی مان لیا بریک کے پہلے کہ وہاں پر توڑا گیا ہے مندر کو اور یہ اس کے لیے جیسے شلپ نے کہا ہے انہوں نے آپ کو سادو بات بھی دیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ صاف ہے کہ وہاں مندر ہے وہاں پر شیولنگ ہے تو کیوں نہیں ایمی کیبل راستے کیوں اور ہم بڑھتے ہیں کیوں ہم کنفرنٹیشن کیوں اور آگے بڑھ رہے ہیں دیکھئے ایمی کیبل راستہ کیا ہے تو مجھے معلوم نہیں ہے لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں بہت ساری بڑی بڑی مسجدیں ہیں اور ہر بڑی مسجد میں تقریباً ایک ہاؤز ہوتا ہے اور اس ہاؤز میں ایک فاؤنٹین ہوتا ہے آپ سارے ہاؤز خالی کروالی جئے اور سارے فاؤنٹینز نکروالی جئے سب جگہ ایسی شیولک آپ کو برامت ہو جائیں گے تو آپ سب کو خدوا کے مندیروں میں کنورٹ کروانا چاہتے ہیں تو کروالی یہ آستہ کا ایشو ہی نہیں ہے یہ تو ایڈوانی جی نے ڈیکلیئر کر دیا تھا جیسے میں سچ بولتا ہوں ایسے ایڈوانی جی کی بہت بڑی خصوصیت تھی ایڈوانی جی جھوٹے بولتے تھے ابھی بھی زندہ ہے ایڈوانی جی کوئی پوچھ سکتا ہے جسٹس لبرال کمیشن کو ایک سوال کے جواب پہ انہوں نے یہ خود کہا تھا کہ رام مندر کا پورا ایشو آستہ کرنے یہ پولٹیکل ایشو ہے چونکہ ہمیں بھی راجریتی کرنی ہے اور راجریتی میں سروائب کرنا ہے تو راجریتی کو آستہ میں کنورٹ کرنے کا کام ایڈوانی جی نے بہت مزے سے بہت کامیابی سے کیا اور آج یہ اقتدار میں میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ ڈیڑھ سو سال انگریزوں کے دوست بن کے یہاں پر رہے ہیں یہ اب سارا دیش جانتا ہے پورا اتیاز جانتا ہے آزادی کی جنگ میں انگریزوں سے آپ کی قربتیں اور آپ کے رشتے کیا دے تب آپ کے دعوے کہا تھے 47 کے بعد سے پورا دیش جو ہے وہ ہندووں کہ ہندو میں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جس کی سرکار رہی ہو سارے پرائیم میریسٹر ہندو رہے ہیں اور تمام ہوم میریسٹر بھی ایک کے علاوہ ہندو ہی رہے ہیں تب آپ کے دعوے سب کہا تھے 2014 کے بعد سے یہ دعوے آپ یعنی 84 میں جب آپ نے پالنپور میں بابری مسجد کے ایسٹر کو ایڈاپ کر کے ویشویدو پریشت کے حوالے کیا اس کے بعد سے مسجدوں کی لسٹیں چلی آ رہی ہیں تو آپ اقتدار حاصل کرنے کے لیے آستہ کا برقہ اوڑ رہے ہیں اور برقہ اوڑ کے آپ ان آستہوں کا میں سمجھتا ہوں آپ ہندو سناتن کی آستہوں کا بھی آپ اپمان کر رہے ہیں اس طریقے سے صرف اقتدار کے خاطر اور اقتدار آپ کے پاس ہے اس کی سرسٹی نے بھی نہیں کی اب آپ کو پرابلم ہے ان دوہزار دوہزار چوابیس تک آپ مندر بنا پائے گے رام مندر یا نہیں اس پہ بھی سوال کھڑے ہوئے ہیں مجھے جواب دینے دیجئے ہاں میں جواب دھتا ہوں ریمانی صاحب انگریزوں کے ساتھ کون رہا دھرم کے نام پہ دیش کس نے لگ مانگا دھرم کے نام پہ کس نے یہاں ووٹنگ کرائی ڈائریکٹ ایکشن کر کے دلیتوں کا مجلوموں کا کتلے آم کس نے کرایا ٹرینوں میں لاشے بھر بھر کے کس نے بھیجی یہ دیش آتا ہے مجھے بتانے کیا اوشکتہ نہیں ہے کیا ہوا ہے اس دیش کے بھیتر اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ 2014 کے پہلے کا ہے تھوڑا دھیم کریئے ریمانی صاحب آپ کو میں قابل بیٹی سمجھتا ہوں نہیں کر سکتے گوگل کر دیجئے یہ معاملہ آسل نہیں چل رہا یہ معاملہ بہت بہت لمبے سمجھ سے چل رہا ہے جو مندر کا معاملہ وشونات مندر کا وہ بہت لمبے سمجھ سے چل رہا ہے بس فرق یہ ہے کہ جو سرکاریں بیٹھے رہیں جب سرکار کا آرڈر ہوا کوٹ دکھا جاؤ سرکاروں نے ہاتھ پڑا کر دیا کہ نہیں ساہب نہیں کر سکتے کیونکہ بلوہ ہو جائے گا اور بہت ساروں یہاں بھی کہتے رہے کہ رام مندر کا فیصلہ آئے گا تو خون کی ندیاں بہیں گی یوگی جی نے کیا کہا مچھر نہیں ملے گا اور مچھر نہیں ملا آج رول آف لاؤ ہے کانون کا شاشن ہے جنا مجھے بتائیے سبیت جی آبی مجھے بتائیے کہ جس طرح کا بوال شروع کیا تھا کہ آپ کو لگتا تھا سروے ہو پائے گا لیکن آج کیونکہ کانون کا شاشن ہے والا رسی میں ایک جگہ ہے لقصہ بتا کر لیجئے وہاں پر ایک عوید جگہ قبضہ کی ہوئی ہے ایک گھر مشیز دوارہ سوپریم کورٹ تک کیا چکا ہے سوپریم کورٹ تک میرے ایک سوال کا جواب کیجئے پھر مجھے سمیہ کی کبھی ہے سمیہ کی کبھی ہے سمیہ کی کبھی ہے سمیہ کی کبھی ہے سمیہ کی سوال اور 1991 کے جو ورشپ ایکٹ ہے کیا آپ کو لگتا ہے اس کو بھی ریپیل کرنے کا وقت آ گیا ہے کیونکہ آپ نے کہا کہ وہ کانون کیوں لایا گیا اس پر بحث ہونی چاہیے کیا آپ کی سرکار لکھنوں میں بھی ہے ڈلی میں بھی ہے آپ چاہیں گے کہ 1991 کے ایکٹ کو ریپیل کیا جائے اس پر پناہ سوکشہ ہو سمیہ کی مامنہ سوپریم کورٹ میں ہے سوپریم کورٹ سن رہا ہے ورشپ ایکٹ کے دائرے میں رہتے ہیں سوپریم کورٹ سے بڑا کوئی نہیں ہے ہم ہے نہ آپ نہ رہمانی صاحب ہے باقی اس ایکٹ کو لے کر کیا ہونا چاہیے آپ کے سوال میں ہی جواب چھپا ہوا ہے آپ ہی نے سوال کیا کہ کیا اس پر منتھر ہونا چاہیے کیا یہ کیوں لائے کہ اس پر سوچا جانا چاہیے کیا اس کو بدلاؤ کیا جانا چاہیے تو سمیہ جی کے سوال میں ہی جواب چھپا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ دیش دہتا ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے